تو بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے گمراہ لوگوں کا کہ جنت اور دوزخ یہ پیدا ابھی نہیں کیے گئے ہیں پھر بعد میں اللہ رب العزت ان کو پیدا کرے گا جو کہ سراسر خورانی آیات کے یہ خلاف ہے اور اسی طرح موت کے بعد برزخی زندگی اور خیامت کے دن پھر دوبارہ زندہ کیا جانا بھی یہ برحق ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونسلی ونسلم على رسوله الكریم وعلى آله واصحابه اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اِنَّ اَحَدَكُمْ اِذَا مَاتَ عُرِضَا عَلِيْهِ بَقَعَدُهُ بِالْغَدَاتِ وَالْعَشِيِّ اِنْ کَانَ مِنْ اَحْلِ الْجَنَّةِ فَمِنْ اَحْلِ الْجَنَّةِ وَإِنْ کَانَ مِنْ اَحْلِ النَّارِ فَمِنْ اَحْلِ النَّارِ فَيُقَالُ هَذَا مَقَعَدُكَ حَتَّى يَبْعَثَكَ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُتْتَفَقٌ عَلِيْهِ قابل احترام ناظرین و سامعین محترم ہفتواری درس حدیث زجاجت المصحبی میں آپ کا خیر مغدم کیا جاتا ہے عذابِ قبر کے ثبوت کے متعلق حدیث آپ کے گوشے گزار کرنے کی سعادت حاصل کی جا رہی ہے آج کے حدیث پاک کے راوی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ہیں آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اِنَّا أَحَدَكُمْ اِذَا مَاتَ اُرِضَ عَلِيْهِ مَقَعَدُهُ بِالْغَدَاتِ وَالْعَشِيِّ یعنی جب تم میں سے کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے انتقال کر جاتا ہے تو بھر اس پر اس کا ٹھکانہ پیش کیا جاتا ہے بِالْغَدَاتِ وَالْعَشِيِّ صُبَه وَشَام یعنی حدیث پاک میں یہ بتلایا جا رہا ہے کہ انتقال کرنے والا جو ہوتا ہے اللہ نے اس کے لیے جو مخصوص ٹھکانہ اللہ نے اس کے لیے جو مقدر کیا ہے اس کی تقدیر میں لکھا ہے چاہے وہ جنت سے ہوگا یا پھر دوزخ سے ہوگا الغرض اللہ نے اس کی تقدیر میں جو رکھا ہے تو پھر وہ مخصوص ٹھکانہ اس کے لیے پیش کیا جائے گا اور وقت کیا ہوگا تو بتلایا گیا کہ بِالْغَدَاتِ وَالْعَشِيِّ یعنی کہ صبح و شام یعنی دن کے دونوں اطراف دن کے دونوں اطراف سے مراد یہ بتلایا گیا ہے ہمیشہ صبح و شام سے مراد یہاں پر یہ بتلایا گیا ہے کہ ہمیشہ اس کے سامنے اس کا جو جنتی ٹھکانہ ہوگا یا بھی جو دوزخی ٹھکانہ ہوگا ہر وقت تو وہ میت اپنے ٹھکانے کو دیکھتا رہے گا اور اسی طرح خران کریم کے آیت میں بھی ہے کہ اَنَّا رُّ يُعْرَضُونَ عَلِهَا غُدُوًّ وَعَشِيَّ کہ آگ کے جس پر صبح و شام اس کو پیش کیا جاتا رہے گا تو خران پاک کی آیت سے بھی حدیث پاک کی تائید ہوتی ہے تو عزیزان محترم جو بندہ ہوگا اگر وہ دوزخی ہوگا یا بھی جنتی ہوگا تو مسلسل اپنے ٹھکانے کی طرف اس کی نظر رہے گی اِنْکَانَ مِنْ اَحْلِ الْجَنَّةِ اگر وہ جنتی ہوگا تو بھی جنتی ٹھکانہ اس کو دکھایا جائے گا اگر وہ دوزخی ہوگا تو بھی دوزخی ٹھکانہ اس کو دکھایا جائے گا مطلب یہ کہ قبر میں عالم برزخ میں اگر وہ جنتی ہوگا تو بھی قبر میں اس کی جنت کی خوشبوئے جنت کی تھنڈی تھنڈی ہوائیں بلکہ یہاں تک دکھا گیا ہے کہ جنت کے پھل وغیرہ نعمتیں بھی اس کے پاس وہ پہنچے گی اور وہ اس سے لطف اندوز ہوگا اور ایسے ہی اگر وہ کافر ہیں منافق ہیں اور وہ عذاب قبر میں اگر مبتلا ہوگا اور سوالات خبر میں اگر وہ ثابت خدم نہ رہے گا تو بھر اس کے لیے دوزخ کی لو دوزخ کی جو آگ کی لو ہوتی ہے وہ بھی اس کو محسوس ہوگی اور اسی طرح وہاں کی بدبو وہاں کی سام بچھو وغیرہ یعنی کہ دوزخ کے عذاب کا ایک نمونہ دے سنا خبر میں بھی اس کو دیا جائے گا تو بھر مسلسل وہ اس تکلیف میں مبتلا رہے گا تو عزیزان محترم جنت ہو یا بھر دوزخ ہو اس میں جانا یہ محشر کے میدان میں حساب و کتاب کے بعد ہے لیکن جو جنتی ہوگا تو بھر برزخ میں ہی عالم برزخ میں ہی اس کی قبر میں ہی اس کو وہ نعمتوں سے جہے سنا لطف اندوز کیا جائے گا اگر دوزخی ہے تو بھر اس کو جہے سنا عذاب میں مبتلا کیا جائے گا ہاں مگر جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید ہوتے ہیں تو بھر ان کی ارواح مرتے ہی انتقار شہید ہوتے ہی پھر وہ لوگ جہے سنا ان کی ارواح جہے سنا جنت میں وہ چلی جاتی ہے جیسے کہ خران کریم کی آیت بھی ہے ایک طویل واقعہ ہے سورہ عسین کا کہ ان سے کہا جائے گا کہ جو اللہ کی راہ میں اپنی جان کو دیئے ہیں دخل الجنہ یعنی کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ تو عزیزہ نے محترم معلوم ہوا کہ جنت ہو یا بھر دوزخ ہو اس میں جانا یہ حساب و کتاب کے بعد محشر کے میدان کے برپا ہونے کے بعد یہ ہوگا پھر اس کے بعد بتلایا گیا فَيُقَالُ هَذَا مَقَعَدُكَ حَتَّى يَبْعَثَكَ اللَّهُ إِلِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ پھر اس سے کہا جائے گا کہ یہ تیرا ٹھکانہ ہے یہاں تک کہ اللہ تجھ کو قیامت کے دن اٹھائے گا یعنی کہ قبر کے اندر ہی اس کو تعلق رہے گا یعنی کہ قبر اس کی مرکزیت کی حیثیت حاصل اس کو رہے گی جو کچھ بھی ہونا ہے بس اس کا تعلق قبر سے ہی ہوگا ہاں یہ بات ہے کہ جو مومنین کی جو ارواح ہوتی ہیں اللہ والوں کی جو ارواح ہوتی ہیں وہ کئی مقامات پر اللہ کی دیہوی طاقت سے اس کے ازن سے کئی مقامات پر وہ جاتی آتی بھی ہیں لیکن ان کا جو تعلق ہے مرکزیت ہے قبر سے وہ خائم رہے گا تو عزیزہ نے محترم حدیث پاک سے چند باتیں ہم کو معلوم ہوئی کہ عذاب قبر جہیں سنا یہ برحق شئے ہیں اور اسی طرح جنت یا بھر دوزخ جو دو ٹھکانے ہوتے ہیں مومن کو جنت کا اور اسی طرح کافر و منافق و دوزخ کا ٹھکانہ جہیں سنا قبر سے ہی اس کو دکھایا جاتا ہے پھر اسی طرح جسم اگر فنا بھی ہو جائے لیکن روح جہ سنا اس کی فنا نہیں ہوتی اور اللہ رب العزت جس طرح اس کا منشاہ ہوگا پھر بندے کو وہ عذاب دینے پر وہ قادر ہے اور اسی طرح حدیث پاک سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جنت اور دوزخ یہ پیدا ہو چکی ہیں تو تبھی تو مومن ہو یا بھر جو منافق کافر ہوگا اس کو جنت کا یا بھر دوزخ کا جہ سنا ان کو نظارہ کیا کروایا جا رہا ہے اور نظارہ کس چیز کا کروایا جا سکتا ہے تو ظاہر سی بات ہے جو چیز موجود ہے تو پھر اسی چیز کا نظارہ کروایا جا سکتا ہے تو بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے گمراہ لوگوں کا کہ جنت اور دوزخ یہ پیدا ابھی نہیں کیے گئے ہیں پھر بعد میں اللہ رب العزت ان کو پیدا کرے گا جو کہ سراسر خورانی آیات کے یہ خلاف ہے اور اسی طرح موت کے بعد برزخی زندگی اور خیامت کے دن پھر دوبارہ زندہ کیا جانا بھی یہ برحق ہے حدیث پاک کے اس مفہوم سے حدیث پاک کے ان الفاظ سے ہم کو معلوم ہوتا ہے اور متفق علیہ حدیث امام بخاری اور امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے آئیہ آگے کے حدیث شریف کی طرف ہم بڑھتے ہیں وعن عیشة رضی اللہ عنہ انہیہوديتا دخلت عليها فذكرت عذاب القبر فقالت لها عاظہ کلّاہ من عذاب القبر فسألت عائشة رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن عذاب القبر فقال نعم عذاب القبر حق قالت عائشة رضی اللہ عنہ حضرت عائشہ صدیخہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک کی راویہ ہیں آپ ارشاد فرماتی ہیں کہ ایک یہودن ایک یہودیہ خاتون حضرت عائشہ صدیخہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی فذکرت عذاب القبر اور اس نے عذاب خبر کے مطالق حضرت عائشہ کے سامنے تذکرہ کیا ہے عزیزہ عنہ محترم یہاں پر شاریحین نے ایک بات لکھی ہے کہ یہودن کا حضرت عائشہ کے پاس آنا اس سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ اس یہودیہ خاتون نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو دیکھا ہوگا یعنی کہ عزیزہ عنہ محترم جیسا ہم جانتے ہیں کہ اسلام میں پردے کا حکم ہے تو اسی طرح قرآن پاک کی آیت او نسائی ہنہ سور نور کا جو یہ آیت مبارکہ کا جز ہے اس آیت کا یہ مختزہ ہے اور اس آیت مبارکہ کی وجہ سے یہ حکم دیا گیا ہے کہ جو مسلمان خواتین ہوتی ہیں وہ کافر خواتین سے بھی وہ پردہ کریں کیونکہ یہ ہوگا کہ اگر وہ دیکھیں گی تو پھر جا کر وہ اپنے جو بھی ان کے گھر والے ہیں شوہر ہیں جو بھی ہیں ان کو وہ جا کر جہسنا اس کے بارے میں ان کے بارے میں جہسنا بتلائیں گی تو پھر وہ ان کو فتنے میں مبتلا کریں گے تو اسی لئے عزیزہ عنہ محترم یہاں تک اسلام میں یہ کہا گیا ہے کہ جو مسلمان عورتیں ہوتی ہیں تو پھر ان کو کافرہ عورتوں سے بھی پردہ کرنا ہے تو آج ہمارا معاشرہ ہم دیکھ لیں کہ مسلمان اور کافر عورتیں اگر ہیں یہ سمجھ کر کہ یہ بھی خاتون ہیں پھر اس سے بے پردگی کی جاتی ہے تو عزیزہ عنہ محترم خاص طور پر اسکولز اور کالجیز کی جو خواتین جو بچیاں ہیں پھر ان کو یہاں پر ہم کو خاص درس دینا ہے کہ ان کو یہ سمجھانا ہے بتلانا ہے کہ جس طرح اجنبی اور کافر لوگوں سے پردہ کیا جاتا ہے اسی طرح کفار خواتین سے بھی جہسنا کافرہ خواتین سے بھی جہسنا پردہ کیا جانا لازم و ضروری ہے پھر آگے بتلایا گیا اس یہودی خاتون نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اللہ تم کو عذاب قبر سے محفوظ رکھی اللہ تم کو اس سے بچائے فسآلت عائشہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن عذاب الخبر تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عذاب خبر کے متعلق پوچھا یعنی کہ وہ یہودی خاتون جو حضرت عائشہ کے سامنے عذاب خبر کے متعلق جو بات رکھا اس نے اس کے متعلق بتلایا گیا کہ ہو سکتا ہے احتمال ہے یہاں پر کہ وہ یہودی خاتون نے تورات میں عذاب خبر کے متعلق پڑھا ہو اور اس نے اس کا تذکرہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے سامنے کیا ہو یا پھر کسی تورات پڑھنے والے سے اس کا تذکرہ یہودی خاتون سے ناصلہ ہو تو عزیزان محترم معلوم ہوا کہ عذاب خبر کے متعلق قطب سابقہ میں بھی اس کا ذکر موجود تھا تب ہی تو اس یہودی خاتون نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے اس کا ذکر کیا اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے اس کی بات کو فورا تذکرہ نہیں کی اور یہ بتلایا گیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو اس وقت عذاب خبر کے متعلق معلوم نہ تھا تو اسی لئے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عذاب خبر کے متعلق سؤال کیا تو فقالا حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاد فرمایا نعم ہا عذاب خبر ہوتا ہے عذاب القبر حق یعنی کہ عذاب خبر یہ ہونے والا ہے یہ متحقق ہے تو یہ ثابت شدہ چیز ہے قارت عائشة رضی اللہ عنہ وما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعدا صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعوض باللہ من عذاب الخبر حضرت عائشة رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اس واقعے کے بعد میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نماز پڑھتے ہوئے نہ دیکھا مگر یہ کہ آپ نے نماز میں جہ سنا آپ نے عذاب خبر سے اللہ سے جہ سنا پناہ آپ نے چاہی وزیدان محترم معلوم ہوا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی تعلیم کے لئے اور یہاں پر یہ بھی احتمال ہے کہ آخہ علیہ السلام اس واقعے سے پہلے کوشیدہ طور پر عذاب خبر سے جہ سنا اللہ کی پناہ چاہتے تھے لیکن اس واقعے کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے علانیہ طور پر امت کی تعلیم کے لئے امت کی تعلیم کے لئے آپ نے ہر نماز کے بعد آپ نے اللہ سے عذاب خبر سے حفاظت کی آپ نے دعا کی تاکہ امت کو اس میں تعلیم اور رہنمائی حاصل ہو کہ وہ چونکہ عذاب خبر یہ برحق شئے ہیں تو بھیر ہر وقت وہ دعا مانگ کر اپنے آپ کو اس عذاب خبر سے محفوظ رکھیں یہ بھی حدیث پاک متفق علیہ یعنی کہ امام بخاری اور امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے آخر میں اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا کریم تمام مسلمانوں کو تمام مومینین و مومنات کو الہ العالمین عذاب خبر سے محفوظ فرما آمین و ما علینا اللہ بلاخر